بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب کہہ رہے سے ہوں گے میں آپ کا دوست عبدالباسد اور آپ میرا یوٹیوب چینل کاشف سزوکی سینٹر دیکھ رہے ہیں تو جی نئے آنے والے دوست سب سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ جی دوستو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے یہ سزوکی جی ایس بان فپٹی کا ہیڈ ہے تو آج میں آپ کو اس کے ہیڈ کے وال گرینڈ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور نورملی سزوکی جی ایس بان فپٹی کے ہیڈ کے وال جوانا جلدی خراب نہیں ہوتے اور اس میں بس کسی سی پی جا جاتی ہے لیکی جا جاتی ہے تو آج میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ہیڈ کرنے کا طریقہ بتاؤں کہ یہ کس طریقے سے گرینڈ ہوتے ہیں تو جی دوستو یہ سزوکی جی ایس وان فپٹی کے یہ ہیڈ کے وال جو ہیں وہ چیک کیسے کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وال اس وقت میں نے کھول ہی ہے میں بالوں میں یہ اوپر سے تھوڑا سا اس کا یہ پٹول ڈالیں گے تو یہ پٹول آپ دیکھیں گے جی کہ اس کا اس جگہ سے پٹول یہ آنا شروع ہو جاتا ہے یہ ہلکی سے اس کی سی پیج ہے تو یہ پٹول کی سی پیج کو جو ہے اب ہم ان کو گرینڈ کر کے ختم کریں گے اسی طرح آپ اس کے چھوٹے وال کو بھی چیک کر لیں تو اس کی یہ ہلکی سے جو یہ ہوتی ہے ان کو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ختم ہم کرتے ہیں نورمالی سوزوکی جی ایس وان فیفٹی کے وال اگر تیسیزار گلومیٹر بھی یا چاریسیزار گلومیٹر بھی چال جائیں تو اس کے وال جو ہیں اپنے ٹھیک ہوتے ہیں تو یہ وال اس کے دوبارہ گرینڈ ہو کے چال جاتے ہیں تو زیادہ تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ اس کے جگہ نئے وال ڈال دیتے ہیں تو وہ ایک تو آپ کا خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور جو ہم لوکل وال گھرادیے سے ڈلواتے ہیں ان کی لائف اتنی زیادہ نہیں ہوتی تو دوستو اس کام کے لیے آپ کے پاس ایک عدد یہ ڈرل مشین کا ہونا ضروری ہے ڈرل مشین کے آگے جو میں نے یہ برش لگایا بھائی اس سے میں اس ہیڈ کی صفائی کروں گا سارے کی تو نورملی دوستو یہ جو اس کے آگے جو میں نے یہ برش لگایا بھائی یہ آپ کو کسی بھی ایک رات کی دکان سے ہی ہے ہارڈویر کی شوپ سے ایزیلی مل جاتا ہے دو طرح کے برش میں اسمال کرتا ہوں تو اب ہم اس کی صفائی کریں یہ اس کے ہیڈ کے میں نے ابھی اوپر ہلکا سا برش لگایا تو اس کے سیڈ جو ہے وہ کلیئر ہو چکی بھی ہے تو جی دوستو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیڈ جو ہے ہمارا اب بہت اچھے طریقے ہم نے اس کو صاف کر دیا ہے ڈل مشین کی مدد سے اور ایک برش کی مدد سے میں نے اس کو صاف کیا تو اب میں اس میں اس کے ہیڈ کے وال لگا ہوں گا اور ان والوں کو میں آج آپ کو گرینڈ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا نورملی دوستو یہ کام جو ہم اخرادیے سے کرواتے ہیں کیونکہ جنرمن وال ہوتا ہے ہم کو ہوتا کچھ نہیں ہے بیسیک ہم نے اس کی سیڈ چیک کرنی ہوتی ہے یہ آپ دیکھنے اس کے وال کو میں باہر نکالنا ہوں تو ایک آپ کو آواز آتی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جنرمن وال اس کا اس وقت اس میں ٹائٹ ہے تو اس لیے میں انہی والوں کو جو ہے وہ گرینڈ کروں گا تو جی دوستو یہ اس کے پر جو ہے یہ ایمری نام کی یہ آپ کو کسی بھی ہارڈ ویڈ اور شاپ سے مل جائے گا اس کو ایمری کہا جاتا ہے ہماری زبان میں بیسیک یہ اس کے وال کی سیٹ اور اس کے جو ہیڈ کی سیٹ ہے اس کے بیچ میں جو کچڑا ہے جو اس کو کہلیں کہ وہ کٹنگ کرے گی تو آپ کو میں ایک پر دوبارہ دکھاتا ہوں کہ اس وال کی پوزیشن آپ دیکھ لیں کہ یہ وال جو ہے بھی کس قسم کا ہے تو ابھی میں اس میں جب یہ ایمری سے اس کی صفائی کروں گا تو یہ وال جب بلکل ساتھ اترا ہو جائے گا تو جی دوستو یہ ایمری لگا کے وال کو میں نے اس کے بیچ میں اہیڈ کے بیچ میں اب لگا دیا ہے تو اب یہ ایک پائپ ہے یہ ڈرل مشین کے آگے میں نے لگا لیا ہے تو اب اس پائپ کی مدد سے میں اس وال کو گرینڈ کروں گا اس کے بعد میں اس کو آسچے تھوڑا سا گرینڈ کروں گا میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ کام نورملی خام خرادیہ سے کرواتے ہیں لیکن آپ دوستوں کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے ہیڈ کے وال کیسے گرینڈ کیے جاتے ہیں تو جی دوستو یہ دیکھے گا اس طریقے سے یہ میں ہیڈ کے وال اس کے گرینڈ کرتا ہوں یہ میں نیچے سے ڈرل مشین چلا رہا ہوں اور یہ اس کے وال کی طرف بھی آپ دیکھے ہیں تو یہ اس طریقے سے اس کے والوں کو ہم گرینڈ کرتے ہیں تو یہ وال گرینڈ کر کے میں آپ کو اس کے بعد دیکھا تو جی دوستو ڈرل مشین کی مدد سے اب ہم نے اس کو یہ گرینڈ کر لیا ہے تو اب ہم یہ ہاتھ کی مدد سے بھی اس کو تھوڑا سا گرینڈ کریں گے یونکہ ڈرل مشین کی مدد سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے ہرکی سی سیڈ جو ہے وال کی بن جاتی ہے تو نورملی یہ اس کے جنون وال ہی ہیں تو اس کا صرف ہم کچھرہ ختم کر رہے ہیں ہم نے اس کا وہ کوئی کہلیں کہ نی وال ہم نہیں ٹال دے جنرل والوں کو ہی صرف گرینڈ آپ کر سکتے ہیں آپ اگر کہنے وال آپ لے کے گرینڈ کر سکتے ہیں تو وہ کام اس میں نہیں ہوتا تو جی دوستو یہ اب ہمارا جو ہے بڑے والا وال جا وہ گرینڈ ہو چکا ہے تو اس کو میں پہلے صاف کر کے دیکھوں گا کہ اس کے پر وہ نشان آئے ہیں کہ نہیں جی دوستو یہ اب آپ غور سے دیکھیں اس وال کو کہ اس وال کی سیٹ جو ہے پہلے سے کافی زیادہ بہتر ہو چکی ہے اس کی سیٹ جو ہے نا پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو چکی ہے اس کی سیٹ کے پر بھی نشان آ چکا ہے تو اسی طرح میں اس کے یہ ہیڈ کو بھی صاف کر کے دیکھوں گا جی دوستو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ہیڈ کی سیٹ کے بھی اوپر یہ وال کا نشان آ چکا ہے جیسا نشان اس وال کے اوپر ہے ویسا نشان اس کی ہیڈ کے سیٹ کے پر آ چکا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا یہ وال جو وہ کلیئر ہو چکا ہے اب ہم اس کا چھوٹا وال جو وہ کلیئر کریں گے تو میں آپ اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گے اس کا چھوٹے وال کے پر بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ کیسے یہ کچھلے کے نشان ہے اور اس کے ہیڈ کے پر بھی اسی طرح نشان ہے تو اس کے اوپر میں تھوڑی سی ایمڈی لگا کے اس کو تھوڑا گرینڈ کروں گا تو اس کے بعد میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ اس کی کیسی حالت ہو جاتی ہے تو جی دوستو اس کے چھوٹے وال کے پر بھی میں نے ایمڈی لگا دی ہوئے تو اب ہم اس وال کو گرینڈ کریں گے بیسک دوستو اس کی صفائی جو ہے نا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے میں نے اس کی صفائی اندر سے کر دی ہوئے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے تو اس لئے میں آپ شوٹس جو ضروری چیز ہوتی ہیں وہ ہی دیکھاتا ہوں تو جی دوستو ڈیل مشین کی مدد سے میں یہ وال پہلے گرینڈ کروں گا تو جی دوستو ڈیل مشین کی مدد سے اس چھوٹے وال کو میں نے گرینڈ کر دیا تو اب اس کو میں تھوڑا سا ہاتھوں کی مدد سے اس کو گرینڈ کروں گا تو بعض اوقات جو نا ہمیں وال یہ گرینڈنگ پہ جو ہے تقریباً ایک ایک گینڈہ بھی لگ جاتا ہے تو اس کو ذرا اچھے طریقے سے گرینڈ کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے نشان اس کے نیچے جو ہیڈ کے اوپر نشان آجاتا اس نشان کو ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے میں آپ کو جسٹ ایک اس کے شورٹ ویڈیو ہی دکھا رہا ہوں کہ آپ اپنی بائک کے ہیڈ کو کیسے اس کے وال گرینڈ کر سکتے ہیں تو جی دوستو یہ ہیڈ کے وال جو ہے چھوٹے والا بھی ہمارا گرینڈ ہو چکا ہے تو یہ ہمارے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے یہ ہیڈ کے پر بھی نشان آ چکا ہے اس کے وال کا تو اب میں آپ کو یہ وال فٹ کر کے اور اس میں چیک کرواتا ہوں کہ اس میں کوئی لیکیج بغیرہ تو نہیں جیسا کہ ہماری پہلے لیکیج ہے تھی تو ویسے تو اس کو واش کر لینا ضروری ہوتا ہے لیکن آپ اس کے یہ پہلے بڑے وال میں پٹول ڈال کے دیکھ لیں جی دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے میں نے بڑے وال میں پٹول ڈال ہے تو پٹول ہمارا جو ہے یہ وال کی جگہ سے لیک نہیں ہو رہا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا یہ وال ٹھیک گرینڈ ہوا ہوا ہے تو اسی طرح دوستو اس کے یہ چھوٹے وال میں میں پٹول ڈال کی چیک کروں گا تو اس کے چھوٹے وال میں بھی یہ پٹول آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس کی لیکیج نہیں ہے پٹول کی اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ وال ہمارے اب اچھے طریقے سے گرینڈ ہو چکے میں تو اب اس ان والوں کو میں واش کروں گا اور اس ہیڈ کو فٹ کروں گا تو جی دوستو آج کی ویڈیو میں جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ سوزکی جی ایس ون ہفٹی کے وال کیسے گرینڈ کیے جاتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو میری پساند دائے گا اگر ویڈیو اچھی لگتے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے برن کو بھی دبائیے گا تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بھائی کو دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پر ایمان ہوا